اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ باک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سہت اندرستی کے ساتھ تو آج میں نے صبح کے ناشتے میں بنایا تھا بڑا مزدار اوملیٹ تو میں نے سوچا اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں نے دو تین ٹیبل سپون بھڑ کے اوئل کے ایک پین میں ڈال دی اس کے اوپر اس طرح کاٹ کے نہ گول گول یہ انین وہ اوپر رکھ دیئے اور اوپر سے لیڈ جو ہے وہ بند کر دیا اس پوری ریسپی کو آپ نے بلکل لو فلم کے اوپر پکانا ہے تو یہ پھر میں نے ایک چھوڑا سا بولیا اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ڈالی تھوڑا سا نمک فلیک چیلی گرم مسالہ سوکا دھنیا اور تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈالی ہے اور پھر میں نے ایک تھوڑا سا کشمیری لال مرچ ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے چکنتی کا مسالہ ڈالا ہے یہ ساری چیزیں آپ آدھی ہاف ہاف ٹی سپون یا ایک ایک ٹی سپون ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالہ آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اوپر سے جب لیڈ اٹھایا تو یہ جو انین تھا ہلکا سا شیلو فرائے ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اوپر جیسے انین گول گول کٹ کی تھے ایسے ہی میں نے ٹوماتو بھی کٹ کر کے ان کے اوپر رکھ دیئے اور پھر میں نے جو اس کا کور تھا نا ڈھککن تھا وہ میں نے اس کو بند کر دیا اور صرف ایک منٹ سے بھی کم میں نے ڈھککن کو بند کیا صرف ہلکے سے جو ٹوماتو ہیں وہ سوفٹ جب ہوئے تو میں میں نے اس کا کور اٹھا کے اس کے اوپر جو وہ مسالے بنا کر رکھے تھے وہ سارے ہی اس کے اوپر ڈال دیئے اور پھر لیڈ بند کر دیا تو یہ دیکھیں جو مسالے وہ بھی سٹیم کے اندر وہ گل چکے تھے اور ٹوماتر بھی الموس گل چکے تھے پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انڈے ڈالنا شروع کر دیا میں نے پانچ سے چھ انڈے ڈالے تھے آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا کہ یہ بریکفاسٹ آپ بنا رہے ہیں تو جیسے میں نے انڈے ڈال دیا تو میں نے اوپر سے اس انڈے بھی almost done ہو چکے تھے میں نے اس کے اوپر garnishing کی دھنیا کے ساتھ اور spring onion کے ساتھ جو ہرا پیاز ہوتا ہے تو پھر بعد میں میں نے اس کے اوپر جو ہے نا ساتھ ہی میں نے جب اس کے اوپر دھنیاں گیا ڈالا تو ساتھ ہی میں نے چیز ڈال دی چیز جو وہ اپنی مردی سے ڈالے زیادہ چیز ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے تو زیادہ ہی مزیکہ بنے گا تو جتنی بھی آپ کے ساتھ پاس ہو چیز وہ ڈالنے اور چیز ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑے سی فلیک چیلی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالی تھی اور ڈھکن کو بند کر دیا تاکہ جو چیز ہے نا وہ steam کے اندر melt ہو جائے میں ایک دفعہ دوبارہ mention کر رہی ہوں کہ یہ ساری ریسپی آپ نے بالکل low flame پہ ہی بنانی ہے ورنہ نیچے سے سارا پیاز جل جائے گا اب اس ٹیج پہ آ کے جب چیز تھوڑی سی melt ہونی شروع ہوگی تو میں نے اس کے اوپر بریک بریک ریڈ جو پیپر ہے نا وہ ڈال دی تھی کٹ کے اور آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی میں نے اس کا لیڈ اٹھایا تو میں کہتی ہوں بس پوچھیں کچھ نہ اتنی پیاری خوشبویں آ رہی تھی سارے مسالوں کی اور انین اور دوسری چیزوں کی بہت بہت مزے کا لگ رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ بنایا تھے پراتے تو ادھر یہ بھی بتاتی چلوں جو کہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے ان ساری چیزوں کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ویکھو ذرا اوملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سرف کر کے بھی بتا دوں اور دکھاؤں آپ کو کہ یہ دیکھیں جی نیچے سے بھی کیسے سارا انین اور جو ٹومیٹو تھے وہ سارے گل چکے تھے یہ دیکھیں آئے مزے مزے تو میں آپ کو ڈیش آؤٹ کرتے ٹائم دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا اوملیٹ یہ نیچے تک اس کا جو انین اور جو ٹومیٹو تھے نا وہ گل چکے تھے اور بہت ہی مزے کا یمی بریکفنس بنا تھا تو آپ بھی اٹھیں اور بنائیں یہ یمی سا ناشتہ اور ساتھ میں پراتھے ضرور بنائیں میں نے بھی بنائے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو انجوئے کریں اور مجھے رکھیں دعاوں میں ہمیشہ یاد میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ